اسلام علیکم دوستوں دوستو فارمی مرگی یا برائلر چکن کا استعمال آج کل ہمارے یہاں بہت زیادہ بڑھ گیا ہے پھر چاہے وہ ہمارے روز مرہ کے کھانوں میں ہو یا فاس فوڈ پروڈکٹس کی صورت میں یہ ہر ایک کی پسندیدہ خوراک بن چکی ہے جس کا استعمال وقت کے ساتھ ساتھ مزید بڑھتا جا رہا ہے کیونکہ دنیا کی عبادی میں ہر لمحہ بے انتہا اضافہ ہو رہا ہے ایک وقت تھا کہ مرگی کا گوشت حاصل کرنے کے لیے انہیں گھروں میں قدرتی طور پر پالا جاتا تھا جنہیں دیسی مرگی بھی کہا جاتا ہے یہ مرگی عام طور پر چھ ماہ سے ایک سال کے عرصہ کے دوران جوان ہو کر کھانے کے قابل ہو جاتی ہے جو اس کی مختلف نسلوں پر منحصر ہوتا ہے مگر وقت کے ساتھ ساتھ عبادی میں اضافہ اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی مرگی کی گوشت کی ڈیمانڈ میں اضافے کی وجہ سے اس کی پیداوار کے مصنوعی طریقوں پر عمل کیا جانے لگا جس پر تجربات انیس سو سولہ سے ہی شروع ہو گئے مگر انیس سو تیس میں سائنسدان کورنش نسل کے میل مرگے اور پلے موتھ روکس نام کی فی میل مرگی کے ملاب سے ایک نئی نسل تیار کرنے میں کامیاب ہو گئے جو آج کی موجودہ برائلر چکن ہے انیس سو ساٹھ میں اسے خوب شہرت حاصل ہوئی اور دنیا بھر میں اس کا استعمال بڑھتا گیا جو کہ خاص طور پر گوشت حاصل کرنے کے لیے تیار کی گئی تھی جو صرف چار سے سات ہفتوں میں تیار ہو جاتی ہیں اور ان کا وزن دو سے ڈھائی کلو تک جا پہنچتا ہے جو کہ قدرتی طریقے سے ممکن نہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ برائلر چکن اپنے اندر کس قسم کی بیماریاں اور زہر لیے ہوئے ہیں اور آپ کے جسم کو اندر سے کھوکلا اور صحت کو تباہ کر رہی ہیں یقینا یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ برائلر چکن کھانے سے پہلے سو بار سوچیں گے ان برائلر چکن کو وقت سے پہلے بڑھا کرنے اور گوشت کی پیداوار بڑھانے کے لیے انہیں خاص خوراک دی جاتی ہے جو ہر طرح کے فضلات مثلا مرگی کی اپنی ہی آنتوں مختلف جانوروں کے خون مردہ جانوروں کے گوشت اور بے تہاشا کیمیکلز پر مشتمل ہوتی ہے جسے خاص پروسیسنگ سے گزار کر تیار کیا جاتا ہے اس کے علاوہ انہیں سٹیرویڈز یا گروتھ ہارمونز بھی دیے جاتے ہیں جو ان مرگیوں کے جسم کا حصہ بن جاتے ہیں اور بعد میں انہیں کھانے والے انسان کے جسم میں منتقل ہو جاتے ہیں یہ اسی قسم کے ہارمونز ہیں جو بارڈی بیلڈرز وقت سے پہلے اپنے جسم کو پھلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں جس کا نتیجہ عمر کے آخری حصے کا بستر پر گزارنے کی صورت میں نکلتا ہے برائلر چکن کے جسم میں موجود یہ گروتھ ہارمونز جب انسانی جسم میں پہنچتے ہیں تو کئی جان لیوہ اور پیچیدہ بیماریوں کا باعث بنتے ہیں مثلا یہ گروتھ ہارمونز بچوں کے جسم میں داخل ہو کر انہیں وقت سے پہلے جوان کر دیتے ہیں جو ہمارے ہاں آج کل بہت عام ہو چکا ہے کم سن بچے کم عمری میں ہی مردانہ اور زنانہ صلاحیتوں کے حامل ہو جاتے ہیں جس سے ان کی فطری طور پر بڑھوتری اثر انداز ہوتی ہے اس کے علاوہ ہارمونز تبدیل ہونے سے ہم جنس پرستی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں اس کے علاوہ تیزی سے پھیلتے کینسر، شوگر، بلڈ پریشر کے ساتھ ساتھ جسم پر غیر ضروری بال اور تھائیرویڈ گلینڈز پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں تھائیرویڈ گلینڈز گلے میں موجود مخصوص آزا ہوتے ہیں جو ایک خاص رتوبت خارج کرتے ہیں جس سے انسانی جسم کے قد اور نظام انہزام کا تعین ہوتا ہے لہٰذا قد کا چھوٹا رہ جانا، میدے کا السر اور حازمے کی خرابی جیسے امراض زنم لیتے ہیں اگر آپ کبھی غور کریں تو برائلر چکن جو چند ہفتوں میں تیار ہو جاتی ہے اسے کھولا چھوڑ دینے پر بھی وہ زیادہ مضاہمت نہیں کرتی اس کی وجہ اس کے جسم کو غیر فطری طریقے سے پھلا دینا یا سجا دینا ہے اس کے برعکس دیسی مرگی کو اگر آپ پکڑنا چاہیں تو وہ آپ کو اچھی خاصی وزش کروا دیتی ہے برائلر چکن کے نام پر آپ کو زہر کھلایا جا رہا ہے اور آپ پیسے دے کر بیماریاں خرید رہے ہیں آج کل چکن شوارما، پیزا، برگر اور چکن نگٹس وغیرہ کی بدولت چکن کی ڈیمانڈ میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور یقیناً آپ لوگ بھی اس میں سے کسی نہ کسی چیز کے عادی ہوں گے جن کا مسلسل استعمال ترہ ترہ کی پیچیدہ بیماریوں کا باعث بن رہا ہے ابو منصور ابن تاہر البغدادی عراق کے شہر بغداد میں پیدا ہونے والے ایک مشہور مسلمان عالم دین تھے آپ نو سو اسی عیسوی میں پیدا ہوئے اور دس سو سینتیس میں آپ کا انتقال ہوا اور اپنی ایک کتاب میں آپ ہندوستان کے مستقبل کے بارے میں پیشن گوئی کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہندوستان تقسیم ہوگا اور اس سے ایک ایسی ریاست بنے گی جو مسلم اکثریت پر مشتمل ہوگی یہ ریاست اپنے بننے کے بعد سے افرا تفریقہ شکار رہے گی وہاں کے لوگ ایک ایسی خوراک کا استعمال کریں گے جو خنزی نمہ ہوگی اور ظاہر ہے وہ یہ بات پاکستان کے بارے میں فرما رہے تھے جو ہندوستان سے الگ ہوا اور شروع سے ہی افرا تفریقہ شکار ہے اور یہ کہ وہ ایک خنزی نمہ خوراک کھانے کے عادی ہوں گے جس سے وہ دین سے دور ہوتے جائیں گے اس وقت یہ ایک بہت ہی عجیب سا انکشاف تھا جس پر کسی نے کوئی خاص توجہ نہ دی کیونکہ پاکستان بننے کے بعد بھی لوگ ایسی خوراک نہیں کھا رہے تھے مگر دوہزار گیارہ میں امریکہ کی یونیورسٹی آف میشیگن کے پروفیسر سٹوارٹ جونز جو ڈپارٹمنٹ آف بائیو ٹیکنالوجی کے سربراہ بھی تھے انہوں نے اپنی ریسرچ میں یہ ثابت کیا کہ برائلر چکن اور خنزیر کے گوشت کے بنیادی طور پر امائنو ایسٹس کی ترتیب ایک جیسی ہی ہے یعنی برائلر چکن جس مادل سے تیار کیا گیا اس میں خنزیر کے مادل کو ہی فالو کیا گیا تھا یاد رہے کہ خنزیر کو بھی فارمی طور پر گوشت کی پیداوار بڑھانے کے لیے تیار کیا جاتا ہے اور اسی مادل پر ہی برائلر چکن کو بھی تیار کیا جا رہا ہے اس تحقیق کے سامنے آنے کے بعد ایک زبردست کھلبلی مچ گئی اور امریکہ کو اپنی ملٹی بلینڈ ڈالر کی پولٹری انڈسٹری ڈوبتی نظر آنے لگی کیونکہ یہ ایک بہت بڑا انکشاف تھا لہٰذا اس تحقیق پر پابندی لگا دی گئی اور ڈاکٹر سٹوارٹ کو پاگل اور نفسیاتی مریض قرار دے کر زبردستی پاگل خانے میں ڈال دیا گیا جہاں نومبر 2015 میں ان کا پرسرار حالت میں انتقال ہو گیا یہ تبعی موت تھی یا قتل اس کا فیصلہ آپ خود کر سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اس برائلر چکن کو کھا کر لوگ جسمانی اور روحانی دونوں امراض کا شکار ہو رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مرگی کو زبا کرنا چاہو تو اسے تین دن تک قید کر کے رکھو اس میں حکمت یہ ہے کہ وہ باہر کی گندی چیزیں مثلا کیڑے مگوڑے اور دوسری غلازتیں بھی کھاتی رہتی ہیں جو اس کے جسم میں موجود رہتی ہیں لہٰذا تین دن تک اسے قید رکھنے سے اس گندی خوراک کے اثرات اس کے جسم سے ختم ہو جاتے ہیں مگر فارمی مرگی یا برائلر چکن کے کیس میں ایسا نہیں ہوتا اور اسے فوراں ہی زبا کر دیا جاتا ہے جو چاہے حرام نہ بھی ہو مگر حدیث مبارکہ کے مطابق مقروع ضرور ہے برائلر چکن طبی طور پر بھی کافی نقصان دے ہے اسے کھانا تو نہیں چھوڑا جا سکتا مگر قدرتی طور پر تیار شدہ دیسی مرگیوں کا استعمال ضرور کیا جا سکتا ہے ہماری روزمرہ کی غزا میں چکن کے بے تہاشا استعمال پر اس کی پیداوار بڑھانے کے لیے مزید جدید طریقے پر کام کیا جا رہا ہے جو برائلر چکن سے بھی خطرناک ہے جس کے مطابق مرگی کے گوشت کو لیبارٹری میں ہی استعمال کیا جائے گا یعنی اب مرگی کو پالنے اور زبا کرنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آئے گی اسے ٹیسٹ ٹیوب میٹ بھی کہا جاتا ہے جس میں سائنستانوں نے کامیابی حاصل کر لی ہے اور اس مسنوعی طریقے سے تیار کردہ بیف برگر ماسٹرز یونیورسٹری کے ڈاکٹر مارک بوف نے تیار کیا ہے آنے والے دنوں میں مکمل مرگیاں اور بیف کو لیبارٹری میں ہی تیار کیا جائے گا اور گوشت کی ضروریات کو اسی مسنوعی اور غیر فطری طریقے سے پورا کیا جائے گا جس کے خطرات اور مشکلات کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو لائک کریں اور اس کے متعلق قرائے اور سوال ہو تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں شکریہ